دائمی نزلہ زکام ہے میرے محترم بھائیوں چاہے سو سال پرانا نزلہ یہ زکام ہے صرف لمبا سجدہ کرو صرف یہ جو ہڈی میں نے یہاں بتائی تھی اکثر لوگوں کے ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے ناک کی ہڈی جو ہے جس کو نیزل پولپس کہتے ہیں یہ بڑھ جاتی ہے میرے محترم بھائیوں سرجلی نہ کراؤ صرف لمبا سجدہ کرو یہ اس کا بہترین علاج ہے اور دو دمائیاں بناو بادام بونے ہوئے چنے اور سات خجور ایک چھٹانک بونے ہوئے چنے لو اس میں دس سے بارہ بادام لو چھے سے سات خجوریں لو یہ پورے دن میں ختم کرو اور دوسرے نمبر پہ اس کے لئے کعوہ بناو دو کپ پانی لو اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا تین انچ کی دو دنیاں دارچینی کی اور اس میں ایک انچ تین تنیاں لیسن کی ادرک لیسن دارچینی اور دو لونگ اس کو اچھی طرح پکاؤ اس میں شہد یا گڑ ملا کے یہ کعوہ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی تین کھانکی ہو جو لونگ پانی میں ڈال کے لونگ اس کی بھاپ لو لونگ کی بھاپ لو اور لمبا سجدہ کرو انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے بھائی کا سوال ہے کہ سر پک جاتا ہے اس کے لئے نا صرف زیتون کا تیل لگاؤ اور لمبا سجدہ کرو کچھ نہیں دینا اچھا ایک بہت یہ دو تین بار پہلے بھی سوال آیا ہے کہ دودھ کے دانت ٹوٹتے نہیں ہیں اور جب یہ ٹوٹے نہیں ہیں تو نئے کیسے آئیں گے میرے محترم بھائیوں اللہ تعالی نے ہر انسان کا جو باڈی کا سٹرکچر ہے وہ دوسرے سے مختلف بنایا ہے میرے اپنے بیٹے کے دودھ کے دان جو ٹوٹے تھے وہ ساڑھے نو سال کی عمر میں ٹوٹے تھے آگے دوبارہ کوئی بات نہیں اس کے لئے ایک سمپل سا کام کرو خجور کی گھٹلی نکالو اس کے اندر سفید تل بھرو دو خجوریں صبح دو دو پہر دو شام اس کو یہ پلاو اس کو یہ چبا کے کھلاو اگر یہ کھا نہیں سکتا تو اس کو پانی میں ڈال کے گرائنڈ کر کے تو اس کو دے سکتے ہو دو خجوریں صبح دو دو پہر دو شام میرے محترم بھائیوں اکثر ہمارے تدر ہو جاتا ہے جیسے رنگ بن جاتے ہیں چمبل ہو جاتی ہے تدر میں رنگ بنتا ہے چمبل میں زخم پھیل جاتا ہے ایسی صورت میں کوئی دمائی مت لو سمپل کیلہ ایک لو کیلہ آدھے سے زیادہ کھالو اور جو آخری تھوڑا سا بچے بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو یہاں کیلہ لگاؤ صبح بھی دو پہر بھی شام بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میکسیمم پانس سے سات دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ تین چیزیں اور بناو ادرک لیسن پدینہ ناردانے کی چٹنی یہ خون کو پتلا کرتی ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو حسب زائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے یہ اور تیسے نمبر پہ سلاد یہ بھائی جن لو اور حلدی دالچنی والا دو جو بتایا بھی وہ پیو